پیام پاکستان سے لے گر دو ہزار آٹھ تک سیتیس بلین ڈالرز کا قرض اسلامباد تربیلہ اور منگلہ ڈیم بنے گوادر اور موٹروے بھی بنی دس سال میں قرض ستانوے عرب ڈالرز ہو گیا ساٹھ عرب ڈالرز کہاں گئے فواد چہدری کا سوال پیسہ دو خاندانوں میں تقسیم ہوا باہر بھیجا گیا نواز شہباز اور زرداری مرکزی کردار ہیں حکومت کے خلاف نون لیگ پر جے یو آئی کا فضل سربرا مولانا فضل الرحمان جاتی عمرہ پہنچ گئے نواز شریف کے ساتھ بیٹھک لگا لی خیریت دریافت کی حکومت مخالف تحریک پر مشاورت زرداری سے ملاقات پر بھی بات چیت کہا وزیر آزم کو نصب کیا گیا ہے نیب سے متعلق سب فیصلے کرنے ہوں گے نواز عدالت میں کہتے تھے زمانہ دین جان کو خطرہ ہے ایمبولنس کے بجائے فضل الرحمان جاتی عمرہ پہنچے ہیں نواز شریف کو سیاسی آکسیجن دے رہے ہیں قویٰ چہدی کا ٹوئیٹ عدالت سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی فضل الرحمان قبالی اسلام میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے سے پریشان ہے شیخ رشید قبار مہنگائی سے قیامت نہیں آئے گی ڈاکو نے خزانے کو بہت لوٹا رمضان شگر ملز کیس میں شہباز اور حمزہ پر فرد جرم آئے دونوں اپوزیشن لیڈر نے صحت جرم سے انکار کر دیا نیب نے آسا کیس میں شہباز کو طلب کر لیا بارہ سوالوں پر مشتمل پرچہ تیار انیس سو پچی آسی سے اب تک کے احساسوں کی تفصیلات مانگی گئی ہیں غیر ملکی بینک اکاؤنٹ سے مطالق بھی پوشتاچ ہوگی محمد مشتاق احتساب عدالت لاہور میں پیش نیب نے پندرہ روزہ جسمانی ریمان کیس تدا کر دی ملزم شہباز شریف فیملی کا فرانٹ مین ہے نیب کا دعویٰ سلمان کی آکان میں پچاس کروڑ روپے منتقل کرنے کا الزام شریف فیملی سے کوئی تعلق نہیں کبھی ان کا ملازم نہیں رہا مشتاق کا محتف الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات آج ہوگی سابق وزیر اعظم کی سزا بڑھائی جائے نیب نے بھی درخواست دے دی لیگی قائد نے آج حاضری سے استثناء کی عرضی دے رکھی ہے خاجہ آصف کے خلاف آمدنی سے زائد اساسوں کا کیس سابق وزیر نیب راولپنی میں پیش ہو گئے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو نیب سے گرفتاری کا خدشہ حفاظتی زمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے وزیر اعظم عمران خان کی بھارتی اور اسرائیلی قیادت پر تنقید یہ ووٹ کے لیے اخلاقی پستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایک کشمیر اور دوسرا فلسطین پر قابض ہے عالمی قوانین قراردادوں اور آئین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے بھارتی اور اسرائیلی عوام قیادت کے خلاف اٹھتے کیوں نہیں پاکستان کی خاموشی کو نظر انداز نہ کیا جائے میجور جنرل آصف کپور کا بھارت کو دو ٹوک پیغام انڈین پریس کانفرنس کے جواب میں بھرپور رد عمل دیا کہا بار بار بولنے سے چھوٹ سچ نہیں ہو جاتا پاکستان نے دو بھارتی جہاز گرائے سب نے زمین پر اس کا ملباوی دیکھا بھارت میں انتہا پسند ہندووں کا جنون ریاست آسام میں گائے کا گوشت فروخت کرنے کا الزام 68 سالہ شوکت علی پر بہیمانہ تشدد کیچڑ میں بٹھائے رکھا کنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتے رہے پنجاب میں سرکاری احساسے بے رہم انداز میں بانٹے گئے پیٹرول پرمس کہیں چھ سو اور کہیں پانچ ہزار روپے کرائے پر دیے گئے جسٹس عظمت کا اظہار برہمی کہا کیوں نہ معاملہ نیب کو ہجوا دیں یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں جہاں شور مچا کر فیصلہ لے لو یہاں آواز دھیمی رکھیں ککلا کی سرزنش کر دیں سینیٹر سراج الحق آج جماعت اسلامی کے پانچویں امیر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے ادھا سماتے ہی بلدیاتی انتخابات اور امارت کے آخری سال عام انتخابات کا مارکاز سر کرنا پڑے گا ٹانگ میں جہوری نے زندگی کی قدر نہ جانی کرس سے ٹانگ شخص نے بیدی دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کو قتل کر دیا ملزم میں بھی خودکشی کر لی فائرنگ سے تیرہ سالہ امیرہ اور گیارہ سالہ اسوان شدید زخمی اسفتال منتقل کر دیا گیا ہٹا میں مٹی کا توضہ قبر بن گیا دھاوے جی کے قریب توضہ گر گیا تین مزدور جانبہ حق ہو گئے باپ بیٹا اور بھانجا شامل گل بہار دوست محمد اور عابد کے نام سے شنافت ہو گئی تینوں افراد ٹیلے سے مٹی بھرنے گئے تھے